اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ علامت یہ ہے کہ ان کی ماتھوں پر نشان ہوں گے اور سجدی کی اثر کی وجہ سے سب سے پہلے تو بدقسمتی سے ہم چون کے عربی لنگویج سے بے خبر ہے تو اسی لئے ہم نے یوں سمجھ لیا کہ اس آئی شریف کا معنی یہ ہوگا کہ ان کی ماتھوں پر سجدوں کی نشان ہوں گے یہ ذہن نشین کر لے کہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں وجہ اور وجوہ جمع ہے وجہ کی وجہ ایک وجوہ زیادہ زیادہ چہرے اور ماتھے کو میرے بھائی عربی میں جبہ کہتے ہیں جبہ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سیماہم فی جبوبہم من اثر السجود رب نے یہ نہیں فرمایا رب نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں سے چہروں میں سجدے کے اثرات ہوں گے اب چہرے میں سجدے کے اثرات کیا ہیں اور کیسے ہیں آپ اس آئی شریف میں میرے بھائی کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں تفسیری جلالین شریف تفسیری بدارک تفسیری روح البیان تفسیری روح المعانی یا تفسیری قبیر یا تفسیری ابن کسیر کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس تفسیر میں لکھا ہوگا کہ ان صحابہ کرام کے چہروں پر سجدے کی کیا آثار تھے آثار بتایا ہے کچھ مفسیری نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک اثر یہ ہے کہ چونکہ رات کو وہ کسرت سے عبادت کیا کرتے ہوتے تھے اور راتوں کو جھاگتے ہوتے تھے تو جو بندہ رت جگہ کرتے ہیں تو صبح ان کے چہرے پر کوئی زردی مائل نمارنگ ہوتا ہے جو رات کو نہ سوئے نا صبح ان کے چہرے کا رنگ تھوڑے زردی مائل ہوتا ہے اور دوسرے مفسیری نے لکھا ہوا ہے کہ سی ما ام فی وجوہ من اثر سجود یہ ان کے چہروں پر سجدی کی اثر کی وجہ سے سجدی کی وجہ سے کچھ اثرات ہوں گے فرمایا وہ کیا ہے نور ہوں گے روشنی ہوگی چمک ہوگی اب رہ گئی یہ بات کہ کیا ان کی چہروں پر جو چمک ہے وہ کیا کالے رنگ کا چمک تھا یا وہ محراب بنا ہوا تھا آپ تفسیری مدارک اٹھا کے دیکھ لیں تفسیری مدارک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث شریف منقول ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں ہر اس بندے سے بغض رکھتا ہوں جس کے میں ماتے پر یہ نشان دیکھتا ہوں اور دوسرے حدیث شریف میں کوٹ کیا ہوا ہے فرماتے ہیں تفسیری مدارک نے لکھا ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تفسیری مدارک نے لکھا ہوا ہے ایک حدیث شریف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ جو محرام کی نشان ہے یہ کہاں ہونی چاہیے نماز کے لیے جو نشان ہمیں بنتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہماری گٹنی پر ہونی چاہیے یا اس پیر کی اس قدم پر ہونی چاہیے کہ جہاں ہم قادی کے دوران اسے پھیلا کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ مسلم ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ گٹنوں میں نشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی پیر میں ایک نشان قدم میں ایک نشان ہوتا ہے یہ جو ماتے پر نشان ہے اور وہ بھی کالا ہو اس کے بارے میں حضرت ابن عمر نے ایک نقل کی روایت نقل فرمائی یہ علامت ہے منافقین کی جس کی دل میں نفاق ہو ان کی چہرے پر یہ آتا ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پر کافی کچھ لکھا گیا ہے آپ سلسلہ علیہ سیفیہ کی جو اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں ہیں اسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو وہاں سے صحیح جواب بل جائے گا سکتے ہیں سکتے ہیں جو اسM